سوشی بڈیون کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے میں بھی بہت 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 اچھی ہوں تو اب یہاں پر ہو رہا ہے اپٹر نون کا ٹائم اور آپ سب کو گوڈ اپٹر نون اور بیلکم ٹو مائے چینل تو اب یہاں پر آج جو ہے میرا سارا کام میں نے قدم کر لیا تھا تو اس کے بعد ایک بہت ہی جروری کام جو تھا مجھے کرنا تھا تو یہاں پر آج میں نے اپنی مسین نکالی بہت دن بعد اور میں نے اس میں جو ہے تیل وغیرہ ڈالا نہیں تو تھوڑی سی یہ جام ہو گئی ہے اس کو مجھے ٹھیک کرنا ہے اور یہ دیکھیں میرا بیٹا بھی یہاں ہے تو اس کو میں یہاں پر کٹوری میں میں نے سیپ وائل کیا ہے تو اس کو سیپ بھی کھلا رہی ہوں اور اپنا کام بھی کر رہی ہوں تو یہ جو گدہ ہے نا اس پر مجھے کبر چڑھانی ہے کیونکہ میرا بیٹا نا بیٹ سے جو ہے گرتا ہے اب تو اس کو جو ہے بیٹ کے دونوں طرف نا اس کو لگا دوں گی دونوں گدے کو تو جو ہے اگر گرے گا تو اس پر گرے گا تو تھوڑا سا آرام ہو جائے گا نیٹو پتی جو کہہ رہتے وہ جو فارم مالا ہوتا نہیں جسے ہوا بھری جاتی ہے وہ آلہ لانے کے لئے کہہ رہتے ہیں ایک تو چھوٹا سا گھرے چھوٹا سا روم ہے مانگا تو لیں ہم لیکن اس کو رکھنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوگی کہاں رکھیں گے کیسے کیا کریں گے ایسے کپکے دردر بکھرے رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ بھی منگا لیں گے تو اس کو کہاں رکھیں گے بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو اس کے وجہ سے میں نے سوچا اسی پر کبر وگرہ چڑھا کر اس کو نیا کر دیں گے تو جو ہے اچھا لگے گا اور فائدے بھی دیکھیں ہی تعلق کھا رہا ہے یہ گرہ کھڑت سے یہ مجھے بہت دوڑاتا رہتا ہے دیکھ لیجئے آپ کے وقت جو ہے اس کو سلنے میں مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا تھا کیونکہ آدھا سے زیادہ ٹائم مجھے اس پر پکڑنے میں لگا تھا اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ تعلق آیا ہے اور میں اپنا کام کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کیا مطلب جو ہے فالتو پیسہ خلچہ کرنے سے اچھا ہے میں گھر پر اس کو اپنے ہاتھ سے بنا لوں ایک تو میں ایک ایک پیسہ بچا کر ایسے ہی اپنا گھر چلاتی ہوں کس طریقی سے اور فالتو چیزوں میں پیسہ بیسٹ ہو جائے گا تو اور زیادہ مسکل ہو جائے گی اس لئے میں نے کہا نہیں میں ہاتھ سے بنا لوں گی کیا مطلب فالتو پیسہ برباد کرنے سے وہ پیسہ رہے گا پھر کسی دن کام آئے گا اور ہاتھ پیر بھی میرا جو ہے سلامت بھگوار نے دیا ہے تو مسین بھی ہے سب کچھ جب گھری میں ہے تو فالتو پیسہ برباد کرنے سے کیا مطلب ہے میں بنا لوں گی کبر کتہ یادہ ٹائم لگے گا آ کر دیکھنا اگر نہیں سہے رہے گا تو پھر آپ لے آنا لیکن وہ آ کر دیکھیں تو سچ پہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور یہاں پر دیکھیں کبر بھی جو ہے میں بنانے لگی ہوں تو یہ میرے پاس اچھے پرانی کوئی ساریاں بھی نہیں ہے کیونکہ ساری وغیرہ میں زیادہ پہنتی نہیں ہوں تو یہ کچھ پردے رکھے ہوئے تھے اور کچھ بیٹ سٹیٹ تھے تو یہ پردے لگ نہیں رہے تھے مطلب اچھے ہیں اور ہاں پتی دے اس کے لئے بھی کہے تھے کبر لیاوں کبر لیاوں میں نے کہا نہیں جب پردہ دھر میں رکھا ہے کوئی استعمال بھی نہیں ہو رہا کہیں لگ بھی نہیں رہا ہے تو میں نے کہا اس پر چڑھا دیں گے اس کو کٹ پٹ نہیں کریں گے کہیں سے بس ایسے اس کو چڑھا دیں گے جب اس کا یہ خراب ہو جائے گا تو میں اس کو نکال دوں گی اور پھر سے پردہ جو ہے ٹانگلی کے کام آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر ایک کبر بن چکی ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے پھٹا پھر سے چڑھا بھی دیا ہے اس کو چڑھا کر جو ہے میں چیک کر رہی ہوں تو میں تھوڑی سی فاسٹ تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ فاسٹ ویڈیو میں نے کری ہوئی ہے کیونکہ پھر جو ہے بہت زیادہ لمبی ہو جاتی اور بہت زیادہ مجھے ٹائم لگا تھا ایسے یہ جیادہ ٹائم لگنے لالا کام نہیں تھا لیکن مجھےے جو میں ٹائم لگا کیونکہ چکی ہے ایک کھا یا یہ دوسری گالی بھی میں نے بنا لیا ہے اور اور کیب میو مرکت کر دیا ہے جہاں تھی وہی پر رگ دیا ہے اس کو بھی میں اڑھا دوں گی یہ دیکھیں ایک ساری میرے پاس دیکھ گا چکتے ہیں اور یہ دو پردے ہوتے لگا ڈیا اپنی لوگ بتائیے کو جب ہے پیسہ بچ گیا نا یہ تو پتی دیو ابھی فارم لے کر آتے پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کبر لے کر آتے چڑھانے کے لئے تو کم سے کم نہیں تو ہچار بندہ سو یا اور زیادہ ہی لگ جاتا تو اسی لئے میں نے کہا کیا مطلب پیسہ برباد کرنے سے جب ہم خود کر لیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں پھر پتی دیو آنے کی بات کیا کہتے ہیں ابھی تو ٹھیک تھا کہ سب میں نے بنا لیا ہے اور میرا بچہ بھی دیکھے کتا ساتھ دے رہا ہے ایک بار لیٹا تھا پھر ووکر میں میں نے بٹھا دیا پھر اس نے ووکر میں بٹھا دیا تو چلیے پھر ابھی اس کو پھٹا پھٹ سے لوں پھر ملتے ہوں آپ لوگوں سے سام ہو چکی ہے اور میرا بچہ سو رہا ہے میں نے آپ لوگ کو دکھایا ابھی بھی تو جو دونوں گدھے میں نے بھی بنایا ہے ایک میں نے نیچے سائٹ پہ لگا دیا ہے آگے والی سائٹ پر اور ایک بگل سائٹ پہ لگا دیا ہے اور وہ سو رہا ہے اب جب پلٹے گا مان لیچے گرے گا بھی تو اسی پر گرے گا تو تھوڑا بہت تھوڑا بہت کیا ملپ چوٹ ہو گیا رہا اس کو نہیں آئے گی تو یہ جو ہے سب سے اچھا کام ہو گیا اور کیونکہ بہت اس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کام کیسے کروں اس کو کیسے دیکھوں کیوں وہ گر جا رہا تھا دو تین بار تو جو ہے میں نے سپا لیا ہے پتی دیکھ سے لیکن ایک بار جب وہ تھے ان کے سامنے یہ گر گیا تب یہ پلٹنگ ہوئی کہ یہ یہاں کچھ شاپل لگایا جائے تو میرا بھی دیماغ کام کیا نہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا تو چلی آج بہت زیادہ تھک گئے ہوں بہت زیادہ کام کیا ہے اور پردے چلنے کے بعد پھر نا میں آ کر تھوڑی دیا سو گئی تھی میرا بچہ بھی سو رہا ہے اور میں ابھی بھی سو کر اٹھ رہی ہوں پھلی دیا ہوا ہے اب میں بنانے جا رہی ہوں اپنے لیے چائے کیونکہ بہت تیز چائے پینے کا من کر رہا ہے بہت زیادہ اور اب یہ چائے پیوں گے اور اس کے بعد پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے یہ دیکھیں یہاں پر بنا رہی ہوں چائے اور چائے پینے کے بعد پھر جو ہے دینر بنانے کی باری آئے گی تو چلیں پھر میں جنر بنانے کے بعد پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ ابھی بہت زیادہ تھک گئی ہوں میں آج تو یہ دیکھیں جنر بن کر تیار ہیں آج میں نے بنایا ہے راجمہ چاول اور ساتھ میں ہے رائتی کھیری کا رائتہ اور روٹی اور سلاد ہے تو چلیں اب میں ملوں گے آپ لوگوں سے مارننگ میں اور تب تک کے لئے گوڈ نائٹ اور یہ دیکھیں میرا بچہ ابھی کیسے لیٹا ہوا ہے ابھی تک یہ سویا نہیں ہے یہ ہے میرا کھانا اور پتی دیو کریلا نہیں کھاتے تو میری تھالی میں کریلا ہے سوی اپ ڈیوان گوڈ مارننگ بلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ میں ملی تھی آپ لوگوں سے کل آفٹرنون میں اور ابھی جو ہے ٹائم ہو رہا ہے مارننگ کا تو بہت لمبا گیب کے بعد کسے میں مل رہے ہوں آپ لوگوں سے اور ابھی جو ہے آٹ بچ رہے ہیں اور یہاں پر میرا کام جو ہے تھوڑ ہو چکا ہے تو پلیس آپ لوگوں نے ون سیکنڈ پلیس آپ لوگ ویڈیو کو کلور جرور کریے گا تب ہی آپ کو پرچھلے گا میں نے ویڈیو میں کیا کیا بولا ہے تو پلیس آپ لوگ کمنٹ بھی وہی لکھئے گا تو یہاں پر دیکھیں ابھی بن رہی ہے چائے بن چکی ہے چائے میں دیرنگ پتی دیو کو اور دوسری طرف میں نے گیس پر چڑھایا ہوا ہے جو ہے دودھ اور کڑھیں میں چڑھایا ہوا ہے اپنے بچے کا بوٹل جو کہ میں اوبار رہا ہوں اور یہ سامنے سے تھوڑی سی دھوپ آ رہی ہے جس کے اوٹے سے بہت زیادہ اندھیرہ سا دکھا ہوگا تو یہ دھوپ کی وجہ سے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو چلیئے کوئی بات نہیں اور ابھی جو ہے مارنگ کا ٹائم ہو رہا ہے تو پسچار اگرہ بن چکی ہے میرا بیٹا اٹھ چکا ہے مالیس اگرہ بھی اس کی ہو چکی ہے پتی دیو کا ناستہ بھی ہو چکا ہے اور پتی دیوال ناستے میں سینڈوچ کھایا ہے تو بس سیمپل تھا ناستہ تھا وہ خودی بنا کر خودی کھا لیا کیونکہ ان کو بھوک لگی تھی تو ابھی جو ہے وہ چلے جائیں گے اور ابھی نہیں جائیں گے کم سے کم ایک یا دیر گھنٹے بعد تو بس وہ مارنگ میں کچھ تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں پھر دوبارہ وہ نہیں کھاتے ہیں اور ابھی بچی چاچا جی اور ہم تو میگی وغیرہ کچھ بن جائے گا بس اور کچھ نہیں بنانے والی ہوں میں کیونکہ جو ہے ابھی جو ہے بہت سارا کام پڑا ہوا ہے تھوڑا سا آج میں لیت بھی اٹھ ہوں تو فیلیو فرنڈز چلی کے مارے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باک سے جرور بتائیے گا ویڈیو تھوڑے سی بھی اچھے لگی ہوگی نا تو لائک جرور کریے گا چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا فرنڈز تو چلیے پھر اس ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اور ملتی ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے بلوگ کے ساتھ اور پلیس 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 ویڈیو کو فل واش کریے اور فل سپورٹ کریے آپ لوگ بلکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور چلیے پھر بہت ساری باتیں کلی کل سے بلوگ سرو ہوا ہے اور ابھی جو اینڈ کر رہی ہوں اور ابھی آج شب کوئی بلوگ نہیں بنانے والی ہوں کیونکہ کل سے مجھے تھوڑا سا فیبر جیسے لگ رہا تھا تو اس وجہ سے بہت زیادہ کل کام نہیں کیا تھا لیکن تھکان جو ہے بہت زیادہ لگ رہی تھی تو اس کے وجہ سے میں بار بار بول رہی تھی بہت زیادہ تھک گئے ہوں تو کیونکہ چلیے کوئی بات نہیں چھوٹی موڑی پروبلم تو ہوتی رہتی ہے تو دھینکس وار ووچنگ بے بے